میں پہلے تو کل آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ جب میں شام کو آیا تھا تو آپ سب مجھے آپ سب کو کہنا پڑا تھا گھبرانا نہیں ہے اصل میں دیکھیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے کیونکہ ابھی تک وہ آپوزیشن کو سمجھ نہیں آرہی ہوا کیا ہے نہیں انہوں نے ریلائز نہیں کیا کہ جب جس وقت پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کانسل نے واضح طور پر کہہ دیا کہ پاکستان کی یہ جو نو کانفرنس بوشن تھی اس میں سے بیرون ملکی انٹیفیرنس تھی نیشنل سیکیورٹی کانسل جس میں سارے سیکیورٹی چیفز بیٹھے ہوئے تھے سب بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے پورا وہ جو کمیونیکیئے تھا پاکستان کے ایمبیسٹر امریکہ میں اور ان کا جو ڈانل لو جو بھی ان کا ریپریزنٹیف تھا اس کے سارے یہ افیشل میٹنگ تھی اس افیشل میٹنگ کے نوٹے کس بیٹھے ہوئے تھے دونوں طرف اور وہ منٹس وہ جو وہ جو کانفرنسیشن تھا ہمارے ایمبیسٹر اور ان کے افیشل کا وہ سارا کانفرنسیشن پھر جب بتایا گیا ہماری نیشنل سیکیورٹی کانسل میں تو پھر ایک اس کے بعد منٹس جاری کیے گیا اس کے ان منٹس کے اندر یہ چیز کنفرم کی گئی کہ یہ ایک باہر سے پلان بنا تھا جس میں انٹیفیر کیا گیا تھا پاکستان کی انٹرنل پولٹکس میں اور یہ جو یہ جو نو کانفرنس تھی اس کی بنیاد باہر تھی ہم نے وہ چیزیں لکھی نہیں وہاں کہ کیسے یہاں ایمبیسٹر کے لوگ مل رہے تھے جو لوگ ہمارے سے جب جب چھوڑ کے گئے جو لوٹا ہوئے تو ان کو بقاعدہ ایمبیسٹر کے لوگ ملتے تھے ان کا کیا کام تھا دیکھیں ہیڈز آف کئی دفعہ بات پولٹکل پارٹیز کے ہیڈز کو اس لیے ملتے ہیں کہ وہ پوچھ سکتے ہیں ملک کے صورتحال وغیرہ لیکن ان لوگوں کو ملنے کا ان کا کیا تھا تو وہ سارا کنیکشن تھا اس کا نو کانفرنس موو جو کہ باہر سے انیشیئیٹڈ تھی تو جب ایک دفعہ ملک کی ہائیسٹ سیکیورٹی باڈی یہ کنفرم کر دیتی ہے تو اس کے بعد تو یہ پروسیڈنگز یہ ایر ایر ریلیونٹ تھی کہ نمبرز کتن ہیں تو میں آپ کو یہ بتا نہیں سکتا تھا کل رات کیونکہ مجھے ڈار یہ تھا کہ یہ وہ آج وہ شوک میں نہ ہوتے اگر وہیں سب کو بتا دے گا شوک میں نے آپ کو بتا دیتی ہےえて جو بھ communicate موسیقی